موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اموات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنا سوال بھینا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوال ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو موصول ہوتا ہے ہم جواب کے لئے اسے پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ظاہورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی تو ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی لشٹ ہے سب سے پہلے ہیں ویڈیو میں تو سوال ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد افسر ہے اور میں بیہار سیوان جلہ سے رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں کیا گیر مسلم کے گھر کھانا کھا سکتا ہوں کیا گیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں ان کے گھر پانی پی سکتا ہوں بڑا مہربانی قرآن اور حدیث کے روحسنی میں بتا ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں محمد افسر یہ سیوان بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہاں کھانا پینا پیسہ ہے اس کے ساتھ کھا سکتے کی نہیں یعنی اس کی دعوت قبول کر سکتے نہیں یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں اگر غیر مسلم ٹھیک ٹھیک بندہ ہے کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ خسنے سلوک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ پکھا سکتے ہیں اس کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ ممٹینہ سورہ ساٹھ آیت آٹھ میں فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس باس نہیں رکھتا کہ جن غیر مسلموں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا لڑائی نہیں کیا دین کے نام پہ مذہب کے نام پہ تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ تمہیں اس باس سے نہیں رکھتا ہے کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برطاو کرو جو تمہیں مذہب کے نام پہ نہیں مارتے ہیں جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں تو اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا جو انصاف کرنے والے اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو اس آیت میں اللہ رب العالمی کہہ رہا ہے کہ وہ نون مسلم جو تمہارے لئے نقصان دینے ہی ہے جو تمہارا دشمن نہیں ہے جو تم کو مذہب کے نام پہ نہیں مارتا ہے جو تم کو بے گھر نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کر رہے ہو اچھا برطاو کر رہے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ تو انصاف کی بات ہے اور انصاف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تو اس آیت کے روشنی میں آپ ان کے ساتھ اچھا برطاو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم بھی نون مسلم غیر مسلم کی دعوت قبول کرتے تھے بلکہ اسی وجہ سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت تھے کہ ایک یہودیہ عورت اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے میں کامیاب ہو گئی اس نے اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا چونکہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ غیر مسلم کا حدیعہ گیفت کھانا دعوت قبول کرتے تھے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ایک یہودی عورت میں اور اس نے آپ کو حدیعہ میں زہر پیش کر دیا اور آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنان بھی فرما لیا لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو موجزاتی طور پر بچا لیا یہ اللہ کا کرم تھا اللہ نے بچا لیا لیکن اس نے نقصان پہنچا دیا تو یہ اس لئے ہوا کیونکہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نور مسلم کا حدیعہ قبول کرتے تھے دعوت قبول کرتے تھے تو قرآن حدیث دونوں سے یہ ثابت ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برطا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تھا بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ ہمارے خلاف نہیں ہیں ہمارے دشمن نہیں ہیں ہم کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے کوئی مسلم نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب نگلہ ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میں نانا محمد مقبول مراج ہے میں بیہار حاجیپور سے ہوں میری بیوی مائکے میں ہے اور ہم سے جھگڑا کر لیے چھے مہینے سے باتچیت بند ہے کوئی جواب نہیں دے رہی ہے اور میں پھر چاہتا ہوں کہ دوسری شادی کرنے کے لئے مگر یہ انڈیا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کیس نہیں کر دے کیا پروسس ہے میں تو اسے طلاق بھی نہیں دینا چاہتا ہوں مگر اگر وہ کھلا بھی نہیں لے رہی ہے تو کیا پروسس ہے میں دوسری شادی کر سکتا ہوں کی نہیں کر سکتا ہوں میری بیوی ہم سے باتچیت نہیں کر رہی ہے چھے مہینے سے باتچیت بند ہے بلوگ کی ہوئی ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں الجھن میں پڑھا ہوں بیچو بیچ لٹکا ہوا اس سمجھ میں نہیں آیا یہ ہمارے مقبول بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی بیوی ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے ان کو بلوگ کر کے رکھا ہے باتچیت نہیں ہو رہی ہے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں تو میں دوسری شادی کر سکتا ہے کہتے ہیں کہ در لگتا ہے دوسری شادی کیا تو اس نے کیس اس کر دیا تو دیکھیں یہاں پہ دو مسئلہ ہے ایک شرعی مسئلہ اور ایک ہندوستان کے اعتبار سے قانونی مسئلہ تو شرعی مسئلہ تو بہت ہی کلیر ہے کہ آپ دوسری کر سکتے ہیں اگر وہ بھاگ کے نہ بھی گئی ہوتی آپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہنسی خوشی تو بھی آپ دوسری کر سکتے تھے تیسری کر سکتے تھے چوتھی کر سکتے تھے تو ایک مسلمان ایک وقت میں چار شادی کر سکتا ہے اور اس کے لئے پہلی بیوی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ چار شادی کر سکتا ہے اس کو یہ حق ہے اللہ نے دیا ہے اللہ رکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا ہے اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے اور جو اس کو چیلنج کرتا ہے اس حق کو پسند نہیں کرتا ہے اس کے خلاف جو نفرت ظاہر کرتا ہے اس کا تو اسلام ہی گیا وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے اس قانون سے نفرت کرے وہ مسلمان نہیں ہے اور ایسی کوئی عورت جو اس کو ناپسند کرے یعنی یہ معنی کہ اللہ اس کے رسول کا یہ قانون ہے اور اللہ اس کے رسول نے یہ قانون صحیح نہیں بنایا یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تو ایسی عورت کو ساتھ میں رکھنا ہی نہیں چاہیے جو نفرت کرے اللہ اس کے رسول کے قانون سے بلکہ شیخ بنباز رحم اللہ نے کہا ہے کہ ایسی عورت کافر ہو جائے گی یا ایسا کوئی بھی شخص جو چاہے مرد ایسا عورت جو کہہے کہ اسلام میں ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے یہ گئر مناسب بات ہے وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا تو شرعی اعتبار سے بلکل ہر شخص آزاد ہے وہ چاہے تو دوسری کر سکتا ہے تیسری کر سکتا ہے چوتی کر سکتا ہے ایک وقتی ہے رہی بات یہ ہندوستانی قانون کے اعتبار سے تو یہ آپ کسی وقل سے جا کے پوچھئے کہ کیا مسئلہ ہے جہاں تک مجھے معلومات ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی قانون سامنے نہیں آیا ہے کہ ایک مسلمان ایک کے بعد دوسری شادی نہیں کر سکتا مسلمان کے لیے رسول اللہ ہے وہ آزاد ہے مجھے جہاں تک جانکاری ہے کہ اس میں کوئی مداخلت اب تک نہیں ہوتی ہے حکومت کی طرف سے لیکن پھر بھی آپ کو مشہورہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کسی جانکار وقل سے کانٹیٹ کریں اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا پروسس ہے تو میں آپ کو صرف شرعی حل بتا رہا ہوں کہ شریعت کی روشنے میں آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں یہ عورت آپ کو چھوڑ کے نا دی گئی ہوتی تو بھی آپ کر سکتے تھے شرعی اعتبار سے کوئی مسئل نہیں لیکن قانونی اعتبار سے کیا دشواری آ سکتی ہے تو وہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا وہ آپ کسی وقل سے مل کے آپ بتائیے کیونکہ ہم قانون دا نہیں ہیں جو قانون یہاں کے جانتے ہیں جو ماہر ہیں جو وقیل ہیں ان سے جا کے یہ سوال کی جی وہ آپ کو بتائیں گے کیا پروسس ہے اور کیا دشواری یہاں سکتی ہیں اور آپ کو کیا کیا کرنا ہے ان سے جا کے کسی اچھے وقل سے کونٹیٹ کر کے اس سے مشورہ لیتی ناظرین یہ کچھ ویڈیو میں سوال آتے ہیں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوال آتے ہیں اب ہم ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے یہ دوسرا کوئی دنیاوی علم سیکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں ہندی پڑھنا پڑھتا ہے یہ سبجیکٹ الگ الگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پڑھنا پڑھتا ہے تو یہ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنا ہو تو کیا کیا پڑھنا پڑھتا ہے بھئی دینی تعلیم حاصل کرنا ہے گر اس میں مہارت حاصل کرنا ہے تو بہت کچھ پڑھنا پڑھتا ہے عربی زبان پڑھنا پڑھتا ہے اصول تفسیر پڑھنا پڑھتا ہے اصول حریص پڑھنا پڑھتا ہے اصول فیک پڑھنا پڑھتا ہے بہت سارے سبجکٹ ہوتے ہیں جو عالم کا فاظل کا عدمیت کا فضلیت کا کورس کرتے ہیں بلکہ الگ الگ کورس ہے بہت آگے تک مرالہ بلکہ آسپل پیش ڈی بھی ہو رہی ہے دینی علوم میں تو بہت سارے سبجکٹ ہیں بہت سارے سبجکٹ ہیں تسلیت ہوگا ہو گیا نہیں بلکہ عربی زبان کے تعلق سے بھی کئی کتابیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو عربی زبان مضبوط کرا جاتی ہے عربی زبان کے ساتھ ساتھ قرآن سے متعلق بہت ساری کتابیں ہیں حدیث سے متعلق بہت ساری کتابیں ہیں فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں تفسیر کی کتابیں بہت ساری کتاب بہت سارے مادے بہت سارے سبجکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو مکمل جانکاری حاصل کرنا ہے تو کسی ادارے کا رخ کیجئے وہاں پہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ جڑ کے علم حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں کہ گھر بیٹھے دو تین سرجیکٹ آدمی پڑھ لیا اور ہو گیا عالم تو بلکل ایسی ہی ہے کہ ہم مدرسے میں بیٹھ کے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جیسے ہم اصولے فکر پڑھتے ہیں اصولے حدید پڑھتے ہیں دونوں الگ الگ فن ہے اور دونوں میں سے کسی بھی فن میں آپ کو مہارت چاہیے تو جہاں وہ فن سکھا جاتا ہے وہاں جانا پڑے گا اسی طریقے پر اس کو سکھنا پڑے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال لکھتے ہیں سلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام فیروز خان ہے ہم ابو دھابی میں رہتے ہیں ویسے ہم دیوری ارجسٹی کرنے والے ہیں ہمارا سوال یہ تھا کہ ہمارے والی صاحب کی وراثت دو بیٹے ایک بیٹی اور ان کی بیوی کے درمیان تقسیم ہونا ہے یہ کس طرح سے ہوگا اور دوسرا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یو پی میں شادی شدہ بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ہے اور والدہ ایک فرد کے حیثیت سے دو بیٹے اور والدہ کا حصہ ملتا ہے تو اس کو کئی سے جو دینی اعتبار جو وراثت ہے اس کو کئی سے implement کیا جائے لاغو کیا جائے اس مسئلے میں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں فیروز خان یہ دو بھائی سے سوال کر رہے ہیں وراثت کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ اوفات ہونے کے بعد میت کی بیوی ہے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی تو دیکھئے اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اور اپنے پیچھے بیوی کو اور اولاد کو چھوڑتا ہے تو اس کی بیوی کو اس کے ترقی میں سے ملتا ہے ون ایت سومن ملتا ہے ایک بٹا آٹھ سورہ انیسہ سورہ چار آیت بارہ میں اللہ تعالی نے اس کو بیان پرمایا تو بیوی کو ملتا ہے سومن یعنی آٹھ ہماری حصہ اور اس کے بعد جو بھی بچے گا وہ اولاد کو جائے گا لزہ کریم اسلو حضرت سورہ انیسہ سورہ چار آیت گیارہ میں اللہ تعالی نے بیان پرمایا تو ان آیات کی روشنی میں طریقے تقسیم کچھ اس طرح ہوگا کہ جو کچھ جائداد ہے اس کا آٹھ حصہ کریں گے آٹھ حصہ آٹھ حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ بیوی کو ملے گا باقی بچے گا جو سات تو یہاں پہ دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا تو ہر بیٹے کو ڈبل دینا ہے اور بیٹی کو اس کے مقابل میں آدھا دینا ہے تو بیٹوں کا چار حصہ بنا لیں گے اور بیٹی کا ایک تو کل پانچ حصہ کرنا پڑے گا تو آٹھ حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ ہم نے دے دیا بیوی کو بچہ سات تو اس سات کو مکس کر کے پانچ حصہ بنا لیں گے اس سات کو مکس کر کے پانچ حصہ بنا لیں گے پانچ حصہ بنانے کے بعد ہر بیٹے کو دو حصہ یعنی چار چلا جائے گا بیٹوں میں بچے گا ایک تو اس طرح سے دو بیٹا ایک بیٹی اور بیوی میں ترکہ تقسیم ہوگا تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا کہ اگر ایک آدمی مر گیا اس کے دو بیٹے ایک بیٹی بیوی ہے تو کیسے تقسیم ہوگا آپ نے ایک دوسرا سوال کیا ہے کہ ہمارے ہی ہیں یعنی ہندوستان میں جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی پروپٹی اس کے بچوں کے نام منتقل ہوتی ہے اور بیوی کے نام منتقل ہوتی ہے اور اگر لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے نام منتقل ہوتی ہے شادی ہوگی تو اس کو نہیں ملتا ہے تو بھئی یہ ہندوستان کا قانون ہے شریعت کا قانون نہیں ہے اور ہم اپنے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہیں گرچہ قانونی اعتبار سے کاغذی اعتبار سے بیٹی کے شادی ہونے کے بعد اس کو باپ کی پروپٹی نہ جائے پھر بھی ہم کو دینا ہے ہمارے نام پہ اس کا حصہ چڑھ گیا اس کا ملت پڑی کہ ہم لے کے بیٹھ جائیں گے اس قانون کا کوئی اعتبار نہیں اگر ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے اسلام کو ماننے والے تو گرچہ ہمارے نام چڑھا دیا کسی نے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پروپٹی کو جس کا حق ہے اس کے نام کر دیں مثال کی طور پر ہندوستان میں اگر ایک آزی مر گیا اس کی پروپٹی اس کی بیوی کے نام چڑھ گی اس کے بچوں کے نام چڑھ گی اس کی جو بیٹیاں تھیں شادی ہو گئی تو ان کا نام نہیں ہے تو اب یہ جن لوگوں کے نام چڑھا ہے وراثت ہوئی ہے یہ جو بیٹے ہیں اور بیوی ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کے خاتے میں جو آ گیا ہے وہ حساب کریں کہ بیٹیوں کا کتنا حق بنتا ہے اتنا بیٹیوں کے نام لکھ دیں ہندوستان کا کانون اس سے آپ کو نہیں رکھتا ہے یعنی گرچہ بائی ڈیفالٹ باپ کے مرنے کے بعد اس کے پراؤپرٹی بیٹے کے نام آ گئی ہے اور اس کی بیوی کے نام آ گئی ہے لیکن آپ کے نام چڑھنے کے بعد آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی یہ پراؤپرٹی اپنی یہ جائداد اپنی بہن کو گفٹ کریں تو کونسا ہندوستان کا کانون آپ کو اس سے نہیں رکھتا ہے تو آپ حساب لگائیں کہ بہن کا کتنا حصہ تھا جو آپ کے کاتے میں آجا اتنا حصہ نکال کے ان کے نام لکھ دیں ہندوستان کا کانون آپ کو نہیں رکھتا ہے حساب لگائیں کہ کتنی پراؤپرٹی آپ کے پاس آ گئی ہے بہنوں کا حصہ کتنا آ گیا ہے بیٹیوں کا حصہ کتنا آ گیا ہے جتنا اس کی قیمت بنتی وہ پیسی کے شکل میں آپ ان کو دے دیں تو یہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا اس کا یہ حل ہے ایسا نہیں کہ بندہ مجبور ہے وہ شریعت پر عمل کر سکتا اس نے اس کو کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں کیا عورت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتی ہے یا نہیں کیا ہاتھ اٹھائے تو کتنی اونچی ہاتھ اٹھانی چاہیے کسی بھی فرض یا نفل عبادت کے بعد یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کیا عورت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے گی بلکل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتی ہے دعا کا نماز کا ذکر کا جو بھی طریقہ ہے وہ مرد کے لئے بھی ہے عورت کے لئے بھی ہے کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق کی دلیل نہیں ملتی ہے تو جو بھی شریعت کا حکم ہے وہ مرد کے لئے بھی ہے اور عورت کے لئے بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ ہنمال پڑھنے کا یا دعا کرنے کا تو جیسے مرد حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کریں گے ایسے خواتین حضرات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کریں گے بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کی ندیش رسم نہیں کیا ہے تو جہاں فرق کی دلیل نہیں ہے وہاں دونوں کا معاملہ یقصہ ہے اگر کہیں ایکسپشن مل جائے کہ عورت کو ایسا نہیں ایسا کرنا ہے تو وہاں الگ طریقہ ہوگا ورنہ الگ طریقہ نہیں ہوگا تو ہاتھ اٹھانے کی اس لیے میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرد ہی صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا عورت ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتی اس لیے مرد ہو یا عورت ہو دونوں ہاتھ دھا کے دعا کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے تو عام طور پر اہل علم ملتا ہے کہ سینے تک ہاتھ دھائیں گے کیونکہ اصل حالت یہ ہوتی ہے کیونکہ ایک شخص کو اصلی حالت میں کہا جائے بٹنے کیلئے یا کھڑا ہونے کیلئے تو ہاتھ چھوڑ کے ایسے کھڑا ہو جائے گا اب کہا جائے کہ ہاتھ اٹھاؤ تو اصلی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھے گا تو سینے تک آئے گا یہ اصل حالت ہوتی ہے تو اس لئے اگر حدیث میں سراحت نہیں ملتی ہے کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے تو جو اصل شکل بنتی ہے ہاتھ اٹھا کر وہی شکل ہو گی تو وہ شکل یہ بنتی ہے کہ سینے تک ہاتھ آتا ہے اس لئے سینے تک ہاتھ اٹھانا چاہیے ہاں استسکا وغیرہ کے موقع پر جو آحادیث ملتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی اس وصل نے ہاتھ اتنا اٹھایا تھا کہ بگل کی سفیدی دکھنی لگی تھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اس وصل نے بہت اونچا ہاتھ اٹھایا تھا تو وہاں پہ روایتوں میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اس وصل نے ہاتھ اٹھانے میں موبالغہ کیا تھا بہت زیادہ ہاتھ اٹھایا تھا تو بہت زیادہ ہاتھ اٹھایا تھا اور بگل کی سفیدی دکھنی لگی تھی تو وہاں پہ جہاں ایک طرف یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس تسکہ وغیرہ میں مبالغے سے ہاتھ اٹھائے جائے گا وہیں پر یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ اگر اس تسکہ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے عام طور سے ہاتھ اٹھانا ہے تو اس طرح سے مبالغہ نہیں ہوگا یعنی سینے تک ہاتھ آنا چاہیے یہی عام طور سے اہل علم نے لکھا ہے یہ دوسری بات کا جواب ہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت ہاتھ کہاں ہونا چاہیے تو سینے کے سامنے اس طرح سے ہاتھ ہونا چاہیے تیسری چیز آپ نے یہ پوچھی ہے کہ کب ہاتھ اٹھائیں گے فرض نماز کے بعد نفل کے بعد دیکھیں نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد عذکار ہیں دعائیں نہیں ہیں فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی فرض نماز کے بعد یہ دعا کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ ذکر کا موقع ہے اس میں صرف سلام فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر کے بعد استغفار ہے تین بار استغفار زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مغفرت طلب کی جاتی ہے لیکن یہ استغفار بھی نماز سے متصل ہے اس کا تعلق ہے جو سب کی شیخ ابن سمین وغیرہ نے کہا ہے کہ نماز کے اندر کوئی کوتائی وغیرہ ہو گئی تو فوراً استغفار پڑھنے کیلئے کہا گیا ہے تو اس میں بھی ایک طرح سے خصوصیت کی بات ہے باقی اس کے علاوہ اگر امان بھی لیں کہ چلو استغفار ایک علیدہ دعا ہے مستقل دعا ہے تو ابھی اس کی ایک تخصیص ملتی ہے باقی اس کے علاوہ کوئی دعا اللہ کے نبی سے حصے ثابت نہیں ہے فرض نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا چاہے ہاتھ اٹھا کر چاہے بے گئر ہاتھ اٹھا کر یہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسے ہی نفیل نماز کے بعد بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ قسم دعا کرتے ہیں اس لئے خصوصیت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد کے اوقات کو دعا کا وقت بتانا یہ درست نہیں ہے ایک روایت سنن پرمیزی کی جس میں یہ ذکر ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن اگر اس طرح کی روایتیں صحیح بھی ہوں تو اس میں دبرسلوات کا لفظ آتا ہے اور اس کا یہ معنی نہیں ہوتا نماز کے بعد بلکہ نماز کے اندر کا جو آخری حصہ ہوتا ہے یہ معنی ہوتا ہے تو خلاصہ یہ کہ فرض نمازوں کے بعد اذکار ہیں دعائیں نہیں ہیں اور اس لئے سے نفیل نماز کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس لئے نمازوں کے بعد دعاوں کے لئے ان اوقات کو خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے سنت سے ثابت نہیں ہے اس لئے دعا کے جو مخصوص اوقات ہیں جو سنت سے ثابت ہیں ان میں دعا کرنا چاہئے جیسے جمعہ کا دن ہے رات کا آخری حصہ ہے تو جو جو اوقات ثابت ہیں قرآن ادیس سے اس میں دعا کرنا چاہئے اور عمومی طور پر آدمی کبھی بھی دعا کر سکتا ہے تو عمومی لحاظ سے اگر کسی آدمی نے فرض نماز کے بعد بھی دعا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نفل کے بعد بھی کبھی دعا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کبھی کبر آدمی نے دعا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک عام حالات کے تحت اس حالت کو بھی لے لیا اس نے کبھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی یہ سمجھے گی نہیں فرد نماز کے بعد کا یہ حصہ ہے دعا کرنا ہے نفل نماز کے بعد یہ حصہ ہے دعا کرنا ہے تو اس طرح تعین کے لئے دلیل چاہیے ہم جو ہے کسی وقت کو مخصوص دعا کا وقت نہیں کہہ سکتے نہ اس کو بنا سکتے ہم کسی وقت کو فکس نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم کسی وقت دعا کریں گے کیونکہ نماز سے مختصر یہ وقت ہے یہ طریقہ مناسب میں دعا کرنا ہے تو نماز کے اندر دعا کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعقید فرما رہے ہیں سجدے میں دعا کیجئے تشہود میں دعا کیجئے نماز کے آخری وہاں دعا نہ کر کے اور صلحہم فیرنے کے بعد بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں تو الٹا کر رہے ہیں شریعت کے الٹا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف کر رہے ہیں بعض ایمہ نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر جو دعا کی تعقید کی گئی ہے اس کے پیچھے مسلحت یہ ہے کہ نماز میں آدمی بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو یہ بہترین وقت ہے کہ جب اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو اللہ سے کچھ مانگیں اللہ سے طلب کریں اب اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا اب نماز کا سسنہ ختم ہو گیا اللہ سے تعلق پہ وہ مضبوط ہی نہیں رہے گی سلام پھیر دیا اب وہ دعا کر رہا ہے یہ غلط بات ہے یہ اللہ علیہ وسلم کی بتائید تعلیم کے خلاف ہے تو خصوصی طور پر اس وقت کو طے کرنا غلط ہے چاہے ہاتھ اٹھا کے چاہے بغیر ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کا وقت ہی نہیں شریعت میں اس کو طے نہیں کیا ہاں عمومی لحاظ سے کبھی بھی آدمی دعا کر سکتا ہے تو کبھی کر لیا نماز کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نفل کے بعد کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن خاص اس کو نہیں کرنا ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں شیخ خیر سے انشاءاللہ شیخ میرا سوال ہے کہ نماز میں جو تین رکعت والی یا چار رکعت والی فرض نماز ہو فرض نماز پڑھتے ہیں تو دو رکعت میں دو تشہود کے لئے بیٹھتے ہیں تو اس میں آدمی بھول کر اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا تو وہ سزا سہو کرنا پڑھے گا یا اس کے لئے بغیر سزا سہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا قرآن مہدیس کا روشنے میں جواب دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تین رکعت والی ہے چار رکعت والی نماز ہوتی ہے تو بیچ میں جو تشہود ہوتا ہے تو اس میں اتحیات کے ساتھ اگر کسی نے درود شریف بھی پڑھ لیا تو کیا سزا سہو کرنا پڑھے گا تو بھائی اس کے لئے سزا سہو بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی درود شریف پڑھ رہا ہے کیونکہ بہت سارے اہل علم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ بیچ والا جو تشہود ہے اس میں بھی درود پڑھنا چاہیے بلکہ بہت ساری احادیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے شیخ علبانی رحم اللہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بیچ والا جو تشہود ہے اس میں بھی درود پڑھنا چاہیے اور جو حادیث ہیں وہ عام ہیں بہت ساری حدیثیں عام ہیں جن میں یہ حکم ہے کہ جب تم تشہود میں بیٹھو تو درود پڑھو تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے تشہود میں درود پڑھنا ہے کہ دوسرے تشہود میں درود پڑھنا ہے اس لئے دونوں تشہود میں درود پڑھنا چاہیے بلکہ بعض روایتوں میں تو سراحتاً دونوں تشہود میں درود کا ثبوت ملتا ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے تمام المننہ میں ایک روایت نکل کی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز ہے تحجید کی نماز ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجید کی نماز کو دو تشہود سے پڑھا ہے اور دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھا ہے تو دونوں میں درود پڑھا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں تشہود میں درود پڑھا ہے گرچہ وہ رات کی نماز ہے لیکن پر نمازوں میں بھی اس سے جو ہے اشارہ ملتا ہے کہ وہاں پہ بھی دونوں تشہود میں درود پڑھنا چاہیے البتہ مسلم عامد وغیرہ کی ایک روایت ہے جس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ پہلے تشہود میں تحیات پر اقتفا کیا گیا درود نہیں پڑھا گیا تو اس سے بعض اہل علم میں یہ دریلی ہے کہ اگر پہلے تشہود میں تحیات پر اقتفا کر لیا گیا ہے تو یہ کافی ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ درود شریف پڑھا جائے پہلے تشہود میں بھی لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس میں سزدے سہو کی بات ہی نہیں ہے یہ تو سباب کا کام ہے تو اگر کسی کو حسلہ ہے تو دونوں تشہود میں اس کو درود پڑھنا چاہیے سزدے سہو کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو اچھا کام ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑھنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیڑھ سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال بہت مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتاوی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کیا اللہ کے جکر کے ساتھ زبان کے ساتھ ہورڈ کا حرکت کرنا بھی ضرور ہے یا نہیں قرآن عدیس کی روسلی میں بتائیں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ زبان کا حرکت کرنا ضروری ہے کی نہیں دیکھئے اصل ذکر یہی ہے کچھ پڑھنا ہے قیرت کرنا ہے اور ذکر کرنا ہے تو اصل یہی ہے کہ زبان کی بھی اس میں حرکت ہونے چیز ورنہ دل میں سوچنے کا نام قیرت نہیں ہے یا ذکر نہیں ہے دل میں اگر آدمی صرف تصور کرتا ہے تو اس کا نام قیرت نہیں ہے جیسے نماز میں ہم پڑھے ہوتے ہیں اصل اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو آپ نماز سے سمجھئے کیونکہ نماز میں قیرت کرنا ہوتا ہے نماز میں دعائیں پڑھنا ہوتا ہے نماز میں عذکار پڑھنا ہوتا ہے اب کوئی کہے کہ ہم صرف کھڑے ہیں ایسے سوچ رہے ہیں ہم زبان بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں بس ایسے ہی کھڑے ہیں تو اس کو ہم قیرت کر رہے ہیں تو اس کو قیرت کرنا نہیں بلتیں اس کو دعائیں پڑھنا نہیں بلتیں وہ اصل میں ایک فیل نہیں ہوا تو جب کرت کا حکم دیا گیا ہے عذکار پڑھنے کا نماز میں حکم دیا گیا ہے تو کرت پڑھنا تب ہی ہوگا جب آدمی زبان سے اس کو پڑھے گا دعا پڑھنا تب ہی ہوگا ذکر کرنا تب ہی ہوگا جب اس کو آدمی زبان سے پڑھے گا تو جس طرح سے نماز میں ہم کرت کرتے ہیں نماز میں ہم عذکار پڑھتے ہیں نماز میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں ٹھیک کسی طرح سے نماز کے باہر بھی اگر ہمیں ذکر کرنا ہے دعائیں پڑھنا ہے تو اس میں زبان کی حرکت ہونے چاہیے اور نہ ایسے آدمی سوچے تصور ملائے تو وہ دعا کرنا نہیں ہے وہ ذکر کرنا نہیں ہے وہ کچھ پڑھنا نہیں ہے تو جس طرح نماز میں ہم کرتے ہیں ایسے ہی نماز کے باہر بھی کرنا چاہیے امید کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئے ہو آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سیکھ میرا سوال سر یہ تھا کہ میں بیہار سیوان سے بل رہا ہوں محمد شاہل میرا سوال یہ تھا کہ سر یہ ہسٹری کی کتابیں ہیں اور یہ اسسٹی جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر ہسٹری میں بہت ساری جھوٹے بھی بات ہوتی ہیں ہسٹری کے اندر اور بہت سارے سج بھی بات ہوتے ہیں جنہوں نے لکھایا ان چیزوں کو اور سیویکس پولٹیکل سائنس و اگرہ میں یہ ایسے سبجیکٹ میں یہ سب پڑھائی ہوتا ہے تو کیا ہم اسے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی دکت تو نہیں نہ ہے معنی اس کو پڑھنے میں اور ایک اور سوال یہ تھا کہ اسی سبجیکٹ کا اگر ہم کسی کالج میں اسی سبجیکٹ سے پروفیسر بنتے ہیں تو کیا اس کی کامائی حلال ہوگی یا نہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں سیوان سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں سچی بہت ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں تو اس کو پڑھ سکتے کی نہیں پڑھ سکتے دیکھیں یہ تاریخ ایک فن ہے اس میں سچ جھوٹ سب ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو پڑھایا جاتا ہے سبجیکٹ میں ہے تو اس کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ فرق آپ کے سامنے رہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے تو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں مدارس میں بھی تو تاریخ پڑھا جاتی ہے اور اس میں بھی کتنی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں کتنی سچی ہوتی ہیں حادیث بھی پڑھا جاتی ہیں کتنی حادیثیں صحیح ہوتی ہیں کتنی حادیثیں ضعیف ہوتی ہیں لیکن وہ پڑھنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سب کو مکس کر دیا جائے تو ایسے ہشٹری بھی ہے اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تاریخ پڑھ رہا ہے تو اس کی نگار ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اسی حساب سے وہ فیصلہ کرے باقی پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آدمی سچی باتیں پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں جھوٹی باتیں بھی اس کو دیکھنا ہوتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے تو اس کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں سچ کیا ہے جھوٹ ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو بہترین فن وہ پڑھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا تاریخ ہے کیا لکھی ہوئی ہے تو اس کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کون اس میں دین کی اور شریعت کی باترس ہیں یہ دنیا والوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے تو اس کو اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد میں آپ نے پوچھا کہ بعد میں وہ وستاد بنتا ہے پڑھاتا ہے اس کے کمائی کیسی ہے تو ایک فن ہے ایک دنیاوی فن ہے کوئی شرح حیثیت نہیں ہے اس کی ایک دنیاوی فن ہے تو اس فن کو اگر پڑھا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حریش کی بات نہیں ہے یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے جب بس لائے گا دین بنا تو وہاں ایک ایک بات کو کنفرم کرنا بہت ضروری ہے کہ بعد میں اللہ کے حوالے سے بات کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرے گا تو اسے اس بات کا پابند ہونا پڑے گا کہ وہ بات سچی ہے کہ نہیں کیونکہ ابن ماجہ اگرہ کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا فرمایا کہ اگر میرے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے فَلْ يَقُلْ صِدْقًا وہ صرف سچی بات کر سکتا ہے باقی تاریخ میں جو باتیں ہیں اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں جھوٹی کر سکتی دیکھیں بنو اسرائیل سے مطلق جو واقعات ہیں ان سے مطلق جو روایتیں ہیں وہ بھی ایک تاریخ ہے اللہ کے نبی صلصہ فرماتے ہیں حدسو امبن اسرائیل ولا حرج کہ بنو اسرائیل سے روایت کر سکتے ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے حالانکہ اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹو کچھ بتا نہیں ہے تو ایسے ہی کوئی تاریخی بات ہے تو اسے آپ بیان کر سکتے ہیں آپ کا وہ فن ہے تو اسے اپنا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رہے کہ تاریخ چاہے بات کے لوگوں کی تاریخ کے نہ ہو کسی بھی شخص پر کسی بھی جیروہ پر جب الزام تراشی کی بات آئے کوئی سنگین الزام لگانا ہو تو پھر آپ اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ آپ جھوٹی اور بے سروپا اور بے بنیاد باتوں کا سہارا لے کے تاریخ میں لکھا ہے آپ کسی پر کوئی الزام تھوڑ دیں تو اس طرح کی باتیں نہیں ایک ایسی بات جس کے سچ یا جھوٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک ایسی بات جس سے کسی پر الزام نہیں لگتا ہے کسی کی عزت تاتار نہیں ہوتی اس طرح کی بات اگر آدمی بیان کر رہا ہے لیکن تاریخ کے نام پر کسی کی کردار کو مجروح کرنا بغیر کسی ثبوت کے یہ درست نہیں ہوگا تو امید ہے کتنی وضاعتیں آپ کے لئے کافی ہوں گی آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام دانش ہے میں قصوہ سہزبان ذلہ بدائیوں کا رہنے والا ہوں مولانا صاحب میرا سوال یہ تھا کیا جو لوگ انتقال کر چکے ہیں جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے کیا اس کے نام سے قروانی کروانا جائز ہے یا نہیں یہ بھائی صاحب میں سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ انتقال کر چکے ان کی طرف سے قربانی کر سکتے کی نہیں بار بار یہ سوال آتا ہے بہت سوال آتا ہے اور بہت سارے علماء کے پاس آتا ہے اور یہاں سے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ جو لوگ قوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کی جائے تو جو قربانی ہوتی ہے ہم اپنے ہاں جو قربانی کرتے ہیں یہ دلازہ تو وہ صرف زندوں کی طرف سے ہوتی ہے مردوں کی طرف سے نہیں ہوتی اس بات کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے نہ اللہ کے نبی سسم کی حدیث میں کوئی ثبوت ہے یہی خلاصہ ہے اس لئے ہمیں اس سے اجتناک کرنا چاہیے بعض اہلے ہیں اس کے قائل ہیں اب جو لوگ قائل ہیں آپ ان سے رجوع کریں ان کے دلائل دیکھیں اگر آپ کو اکمران ہے تو آپ اس کو قبول کریں لیکن آپ نے ہمارے پاس سوال بھیجا تو ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ خود شدہ کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے علی رضی اللہ سے مطلق جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی سسم نے ان کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا وہ روایت ضعیف ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے اس لئے بہتر بات یہی ہے کہ خود شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے شیخ علوانی رحم اللہ نے بھی اروا میں یہی بات پہ ہی ہے بہت سارے اہل علم کا یہ موقع پہ یہی درست ہے میں دیکھتے آپ کا جواب میرے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ میں رہ کے آخر سوال ہے کہ اگر کوئی زبا پہنتا ہے تو اس کا زبا جو وہ ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے یا نیچے بھی چلے گا یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی زبا پہنتا ہے تو وہ ٹکنے سے نیچے ہو تو چلے گا یہ اوپر ہونا چاہیے جبا ہو یا پیجامہ ہو پینٹ ہو لنگی ہو کچھ بھی ہو اگر وہ ٹکنے سے نیچے ہے تو وہ غلط ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث منجر توبہ خویلان بخاری کی روایتیں تو اس میں توب کہا کپڑا کہا ہے تو بعض روایتوں میں ازار کا لفظ بھی ہے بعض روایتوں میں کپڑا ہے تو مقصود کپڑا ہے چاہے وہ لنگی کی شکل میں ہو پیجامہ کی شکل میں ہو دھوتی کی شکل میں ہو یا پینٹ کی شکل میں ہو جبا کی شکل میں ہو کچھ بھی ہو کپڑا جو ہے ٹکنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے تو اس میں احوض بات یہی ہے کہ کپڑا ٹکنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے چاہے تکبر ہو چاہے نہ ہو مناسب بات ہے یہ کہ اس کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے تو جبا ہو یا کچھ بھی ہو اصل چیز ہے کپڑا ٹکھنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کے جواب میرے ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام محمد عرباز ہے اور میں بحار سے ہوں میرا سوال ہے کیا بطر کی نماز میں قنوت نازلہ کے علاوہ جو دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کر سکتے ہیں کی نہیں یہ محمد عرباز بھائی ہیں بحار سے سوال کر رہے ہیں کہ ویتر میں جو دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے لیکن ویتر میں بطور خاص پڑھنے کا ثبوت نہیں تو اس کو پڑھ سکتے کی نہیں پڑھ سکتے تو دیکھئے عام دنوں میں جو ہم ویتر پڑھتے ہیں تو قنوت ویتر جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں وہی الفاظ پڑھنے چاہیے جو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو قنوت ویتر ہے وہ رکو سے پہلے ہیں اور اس کے الفاظ ثابت ہیں اتنا ہی پڑھنا چاہیے اضافہ نہیں کرنا چاہیے البتہ صحیح بن خزمہ کی روایت ہے کہ صحابے کرام رمضان میں آخری رمضان میں رکو کے بعد قنوت پڑھتے تھے اور اس میں دعائیں بھی کرتے تھے یعنی کچھ اضافی دعائیں بھی کرتے تھے تو چونکہ صحابے کرام کا عمل ہے اس لئے رمضان میں ایسا کیا جا سکتا ہے یعنی رمضان میں جو قنوت پڑھیں اس کو رکو کے بعد کریں اور اس میں ہم اپنی طرف سے دعائیں بڑھا سکتے ہیں اللہ کے نبی اس حسن سے جو ثابت ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی موقع کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے ہم اور دعائیں بھی اس میں ہائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صحابے کرام سے ثابت ہے اور وہ حقیقت میں قنوت وطر نہیں رہ جاتا ہے بلکہ وہ قنوت نازلہ کی شکل ہو جاتی ہے اور آج بھی دیکھیں حرمین شریفین میں رمضان میں جو قنوت وط ہوتی ہے رکو کے بعد وہ قنوت نازلہ کی طرح سے ہوتی ہے تو صحابے کرام سے یہ ثابت ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے باقی عام حالات میں بہتر یہی ہے کہ جو الفاظ ثابت ہیں انہی پر ایک طرف کیا جائے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں جی تو انہوں سوال ایسا ہے کہ اگر کسی جمعہ پیسے پہ ہم ایک بار زکاة نکال چکے ہیں ایسا اگر بیٹی لوگوں کے شادی کے لیے اگر ہم رکھے ہوئے ہیں تو اس پیسے کا زکاة ہم دو بار نکال چکے ہیں تو کیا سال در سال اس پر زکاة نکالنا ہوگا ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ سوال بھی بار بار آتا ہے کہ اگر ہم نے ایک بار زکاة نکال دیا ہے تو کیا بار بار زکاة نکالنا پڑے گا تو دیکھئے اگر آپ کے پاس جو پیسہ جمعہ ہے ایک سال سے زیادہ گزر رہا ہے سالوں تک وہ پیسہ آپ جمعہ رکھیں گے زندگی بھر رہے گا تو زندگی بھر آپ کو زکاة نکالنا ہوگا تو اگر نساب تک مال پہنچا ہوا ہے اور ایک سال گزر گیا آپ کو زکاة نکالنا ہوگا پھر وہی پیسہ رکھا ہوا ہے ایک سال تک تو آپ کو نکالنا ہے تو ہر سال آپ کو نکالنا ہے اور یہ آپ نے دوسرا سوال کیا بیٹی کے شادی کے لیے جمعہ کر کے رکھا ہے کسی بھی مقصد کے تیت اگر پیسہ سیونگ پہ ہے اور نساب کو پہنچ رہا ہے آپ کو زکاة نکالنا ہوگا بیٹی کے شادی کا وقت نہیں ہے بیٹی کے شادی کے لیے دکان کے لیے مکان کی کسی بھی غرض سے کسی نے کوئی پیسہ رکھا ہے سیونگ ہے اور ایک سال گزر رہا ہے تو اس پہ اس کو زکاة دینا پڑے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں آگے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ پانچ وقت کا جو نماز ہے اس میں سے کوئی شخص دو وقت کا پڑے اور تین وقت کا چھوڑ دے تو کیا یہ صحیح ہے جائز ہے یا پھر اس میں کوئی اوبجیکشن ہے دوسرا جو شخص نماز پڑا ہے اور پھر بیچ میں چھوڑ دے اور پھر پڑے پھر چھوڑ دے تو کیا یہ صحیح عمل ہے ایک بھائی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی کچھ وقت کی نماز پڑتا ہے کچھ کی نہیں پڑتا ہے تو کیا صحیح ہے تو دیکھیں اس میں کچھ صحیح بھی ہے کچھ غلط بھی ہے تو جو نمازیں پڑھ رہا ہے وہ صحیح ہے اور جو نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ غلط درہ اس بات پر توجہ دیجئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے سماج میں کہ اگر کوئی آدمی ایک دو وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور کچھ وقت کی چھوڑ رہا ہے تو وہ یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ پوری چھوڑ دے یا تو پوری پڑھے یا تو پوری چھوڑ دے ایسا نہیں ہے اگر ایک آدمی دو تین وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور کچھ وقت کی نماز گل کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑھ جائیں گے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی چھوڑ دے نہیں جو چھوڑ رہا ہے اسے پڑھوانے کی کوشش یہ بہت غلط طریقہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اپنی نماز پر اطلا گھمن میں اتنا غرور ہوتا ہے کہ بچارہ کوئی صدرنا بھی چاہے تو ان کی خاطر نہیں صدر پاتا ہے ہمارے مزیدوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز شروع کرتا ہے اور مزید آنے لگتا ہے تو اس کو شڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ مزید میں مہمان آگیا یہ نئے نئے لوگ آگئے یہ انتہائی نکم میں لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی نماز پر بڑا غرور ہوتا ہے تو لوگوں سے پیار محبت کے ساتھ پیش آئی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تین وقت کی دو وقت کی نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ دو وقت کی نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھنے لگے آپ کوئی ایسی حرکت مت کیجئے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی چھوڑ کے بڑھ جائے تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کچھ نمازیں چھوڑ کے غلطی کر رہا ہے لیکن ہم یہ کہیں کہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہہ سکتے ایسا بلکل نہیں کہہ سکتے تو آپ نے جو نقشہ کھیچا ہے اس میں ایک آدمی صحیح بھی کر رہا ہے غلط بھی کر رہا ہے کچھ نمازیں پڑھ رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے اور جو چھوڑ رہا ہے وہ غلطی کر رہا ہے اس ٹوٹل عمل کو غلط نہیں بول سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کچھ دن پڑھتا ہے چھوڑ دیتا ہے یہاں بھی ہوئی مسئلہ ہے کہ جب جب پڑھ رہا وہ صحیح کر رہا ہے اور جب جب چھوڑ رہا وہ غلط کر رہا ہے اب ایسے آدمی کے پیچھے پڑھ کے یہ کہنا ہے کہ تو یا تو پڑھ یا تو چھوڑ دے یہ بہت غلط ہے کچھ لوگ اس طرح کی بھی دائی پائے آتے ہیں سماج میں کہ جو کسی سے کچھ کروانی پاتے ہیں تو جو کچھ وہ بندہ ٹوٹا ٹوٹا کر رہا ہے وہ بھی چھوڑوا دیتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے تو ایک آدمی اگر چھوڑ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں آپ محنت کریں کہ یہ آدمی ناغہ نہ کریں مستقل نمازی بن جائے لیکن آپ ایک ایسی حرکت کریں کہ یہ جو تھوڑا بہت پڑھ رہا ہے وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جائے یہ بہت غلط کام ہے ایسے لوگوں کو دعوت کی میدان میں نہیں آنا چاہیے ایسے لوگوں کو حمدد دی نہیں دکھانا چاہیے جو چپ چپ اپنا سمجھ میں آرہا وہ بیٹھ کے گھر میں کرتے رہنا چاہیے لیکن دوسروں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے اگر آپ دوسروں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں صدارنا چاہیے ہیں تو جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کی بقا کے ساتھ ان کے احترام کے ساتھ جو چوک ان سے ہو رہی ہے اس کو آپ صداریے اور ان کو خیر کی طرف لائیے نہ یہ کی جو تھوڑا بہت ان سے ہو پا رہا ہے وہ بھی ان سے چھوڑوا دیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ بیوہ ہے جس کے شہر کا پانچ سال پہلے انتقال ہو گیا اب وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی اولاد ماں اور بھائی نہیں چاہتے ہیں یعنی سماج نہیں چاہتا ہے کہ وہ شادی کے لئے تو کیا وہ بغیر ان کے نکاح کر سکتی ہے وہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہے سوال خلاص ہے یہ کہ ایک عورت ہے اس کا شہر مر چکا عدد ختم ہو چکی کئی سال چار پانچ سال ہو گیا ابھی وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہے خرچہ اٹھا سکتی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے پاس پیسے ہو بینک بیلنس ہو یا اس کو ملکے سے کافی کچھ ملا ہو اور شاید اسی وجہ سے لوگ اس کو شادی نہیں کرنے دے رہے تو یہ بہت غلط بات ہے اگر ایک عورت کے شہر کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے اور اس کے کسی بھی قریبی شخص کو اسے روکنے کا حق نہیں ہے نہ اس کی ماں روک سکتی ہے نہ اس کے اولاد رو سکتے ہیں نہ اس کے بھائی بین رو سکتے ہیں کوئی نہیں رو سکتا تو ایک عورت کے شہر کا انتقال ہو چکا ہے اور عدد گزر چکی ہے وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے شادی کر سکتی ہے اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں نکاح میں لڑکی کے ولی ہیں لیکن لڑکے کی طرف سے کوئی نہیں نکاح ہو جائے گا نکاح میں جو ولی کی شرط ہے وہ لڑکی کی طرف سے لڑکی کا باپ ہونا چاہیے باپ نہیں تو کوئی دوسرا قریبی شرط ہے لیکن لڑکے کی طرف سے ولی کی ضرورت نہیں ہے لڑکا صرف تنہا ہو شادی ہو جائے ہاں گواہ وغیرہ کی بات علیہ ہو لیکن لڑکے کے ساتھ کسی ولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ولی کی ضرورت صرف لڑکی کے ساتھ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال لکھتے ہیں ایک بہن ہے لکھتے ہیں میں انجم عالم پورنیا بیہار سے جس عورت کے شوہر انتقال کر جائے ایام عدت میں ہے وہ عورت کیا وہ عورت نماز عید کے لئے جامعہ مزید جا سکتی ہے براہ مہربانی قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائیتے ہیں یعنی سوال یہ ہے کہ عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ عورت عدت میں ہے اس دوران عید کا وقت آیا وہ عدگائے جا سکتی ہے کی نہیں تو دیکھئے عدیث کے عموم سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس کو عدت میں ہے تو اسے عدگائے نہیں جانا کی ابن مادے کی ایک روایت یہ شیخ علبانی رحمہ اللہ نے صحیح کرا دیا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا ان سے کہا تھا اللہ کے حسنے نے فرمایا کہ جس گھر میں تم تھی اور تمہارے شوہر کے موت کی خبر آئی ہے اسی میں تم بیٹھی رہو عدد گزارو یہاں تک کی عدد کی مدت پتم ہو جائے تو بظاہر یہی پتا شکتا ہے اس حدیث سے کہ عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے تو اسے گھر کے اندر ہی رہنا ہے وہ نماز کیلئے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بہت کوئی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے کوئی چارے کار نہ ہو تو وہاں پہ مجبوری کی صورت میں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کسی کام سے نکل سکتی جیسے تو یہ کہلی عورت ہے کوئی پرسانہ آل نہیں ہے اب سب جو جی لانا ہے کوئی علاقے دینے والوں نہیں ہے تو اس کے لئے مجبوری کے بات ہے لیکن نماز یہ مجبوری نہیں ہے گھر میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے تو اس کے لئے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس لئے یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ وہ عدد کے درمیان گھر سے باہر نکل سکتی اس لئے اس کو باہر نہیں نکلنا چاہی گھری میں دانا چاہی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے تحریر میں سوال ہے شادی کی ویڈیو ایڈیٹنگ کا جاب کرنا کیسا ہے جس میں مووی دھی ڈالنا پڑتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے شادی ہو رہی ہے اس کی ویڈیو ایڈیٹنگ کیوں کریں گے بھائی اس میں پتا نہیں کون کون ہوتا ہے عورتیں ہوتی ہیں ان کی ویڈیو بنانا یہ غلط ہے یہ جواب نہیں کرنا چاہیے یہ جواب بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ ناجائز ہے بالکل غلط کام ہے کہ شادی میں آنے والے لوگوں کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا خاص طرح اسے وہاں عورتیں ہوتی ہیں عورتیں نہ بھی ہو مرد عزرات ہو تو کیا ضرورت ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کی جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال لکھتے ہیں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ بہن پر جادو ہوا اور ایک راکی کو دکھایا جس سے معلوم ہوا کہ جادو کروایا گیا ہے وہ دعا پڑھے اس کے بعد حالت بری ہونے لگی کچھ دن بعد انہوں نے کہا کہ اب ختم ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی جن آتا ہے اس سے بات کرتا ہے اس پورے واقعے میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط دیکھیں اس پورے واقعے میں اللہ علم کیا صحیح ہے کوئی آدمی وہاں پر قریب کوئی سلجا ہوا سیدھا سادھا عالم ہو شاید کچھ اندازہ لگا سکے لیکن عام طور سے یہ سب باتیں غلط ہوتی ہیں آپ نے کہا کہ بہن پر جادو ہوا ایک راکی کو دکھایا جس سے معلوم ہوا کہ جادو پر یہ راکی کیا اوقات ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ جادو ہوا یہ راکی لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا یہ کسی کو بھی کنفرم کر دیں کہ جادو ہوا یہ کوئی کھیل تماشا ہی کہ جادو کا کورس کر کے آئیں یہ جادو کے ایکسپارٹ ہی ہے کہ کسی کو ایسے پکڑ کے بتا دیں گے کہ تم پر جادو ہوا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ ایسے کسی کو بھی دو تین علامت دیکھ کے اور فوراں کہہ دینا کہ جادو ہوا ہے اور سب کو پریشان کرنا اور سب کو اہام پرستی میں انطلاع کرنا یہ بہت غلط کام ہے یہ عقیدہ بہت بری طرح خراب کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے چکروں میں پڑے راکیوں کے چکروں میں انسا تو ایسے بھاگ ہے جسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ مجزوم سے ایسے بھاگ ہو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں تو ایسے جو پیشاور راکی ہیں ان سے ایسے بھاگنا چاہیے جیسے شیر سے بھاگتے ہیں ہاں کسی سلجے آدمی سے آپ مشورہ لیجئے لیکن جو انہوں نے پیشا بنا کر رکھا آدمی سے کھاؤں کھاؤں کیے رہتے ہیں کہاں سے ان کو پیسہ مل جائے تو کسی کو چھیک بھی آگئی تو کہیں گے پچاس جن ہے اس کے سر پر تو یہ بہت غلط بات ہے ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑی آپ نے جو اپنی بہن کا ذکر کیا آپ اس کی زندگی برباد کر دیں گے تو ایسے خاص طور سے عورتوں عورتوں کو تو بہت ہی دور رکھیں راکیوں سے یہ ان کے لیے بلکل زہر ہیں یہ بہت زہریلے سامپ ہیں یہ لوگ عورتوں کے لیے اس لئے عورتوں کو بچا کے رکھیں محفوظ رکھیں راکیوں سے جو پیشہ ور راکی ہیں عام طور سے ان کی اکثریت بری طرح سے کرپٹ ان کی اکثریت ایک دو کی بات نہیں کروں ان کی اکثریت میں سب پر الزام ہی نہیں لگا رہا ہوں ہو سکتا ہے کچھ صحیح لیکن بہت کم ہے جو صحیح ہے نا بہت کم ہے اس لئے اکثریت کو دیکھ کر ہی کوئی رائے مشورہ دیا آتا ہے چونکہ اکثریت بہت بری طرح سے کرپٹ ہے اس لئے ان لوگوں سے دور بھاگنا چاہئے اور کسی سنجیدہ عالم سے کوئی صلاحہ لیجئے کوئی مشورہ لیجئے لیکن ان لوگوں سے دور بھاگئے جو دو منٹ میں دیکھ کے بتا دیتا ہے جادو ہے کہاں سے بتا چلا اس کو جادو علم غیب ہے اس کے پاس کون سا کورس کیا جادو کا اس نے جادو سیکھ کیا ہے جادو گر ہے وہ کیسے بتا دیئے اس کو جادو تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں کاہین ہوتے ہیں لوگ کاہین اللہ کے نبی سحسن نے فرمایا جو کاہین کے پاس آتا ہے اس کی نماز یہ قبول نہیں ہوتی اس لئے آپ خود سے علاج کرنے کی کوشش کیجئے کوشش کریں خود سے علاج کریں قرآن پڑھیں سورہ بکرا پڑھیں آیت الکسی پڑھیں موزتین پڑھیں انشاءاللہ حفاقہ ہوگا یہ راکی کیا کر لے گا منمنا کے چلا جائے گا سب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود علاج کریں انشاءاللہ حفاقہ ہوگا اور آپ تو خود کہہ رہے نا کہ وہ آیا اور کنفرم کیا جادو ہے اور گیا منمنا کے اور کچھ ہوا بھی نہیں بے کو بنا کے چلا گیا تو ایسے لوگوں سے مل کے کیا فائدہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں قرآنی آیات پڑھیں آپ پڑھیں اپنی بہن کو کہیں وہ پڑھیں خود گھر میں بیٹھ کے اس کا علاج کریں دوسروں کے مہتاز نہ بنیں دوسروں کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیں ایک نمبر کے یہ چور ہوتیں یہ عزتیں تک لوٹ لیتے ہیں آپ کو کیا بتا ہے علاج کرنا تو دور کی بات کتنی عورتوں کی عزتیں انہوں نے برباد کر دیے اس لئے بہت جو ہے مہتاز رہیں آپ کوئی بھی کتنا بڑا راکی اپنے آپ کو کہتا ہوں اس سے دور رہیں اس سے ہوشیار رہیں یہ آپ کے پیسے بھی لوٹیں گے خواتی کی عزتیں بھی لوٹیں گے انتہائی درجے کے نکم میں لوگ ہوتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سب اس کو جائز سمجھتے ہیں جو حرکتیں کرتے ہیں اس سب کو ایسی حرکتوں کو یہ جائز بھی سمجھتے ہیں اس لئے مہتاز رہی ہے ہزاروں میں ایک راکی صحیح ہوتا ہے اس لئے اس ایک کو آپ کہاں تلاش کرتے کریں گے اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنا دعوان بچا کے رکھیں اپنے عورتوں کو بچائیے اپنے گھر کی عزتوں کو بچائیے یہ ایک نمبر کے لٹے رہے ہیں پیسوں کے بھی لٹے رہے ہیں عزتوں کے بھی لٹے رہے ہیں اس لئے انہوں سے دور رہیں تو آپ کا جو مسئلہ ہے آپ اللہ سے دعا کریں قرآن پڑھیں خود پڑھیں گھر والوں سے کہیں پڑھنے کے لئے اور کسی راکی سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کرم سم کے دور میں صحابے کرام کے دور میں تعبین کے دور میں ایسے راکی نہیں گھمتے تھے ان کے بھی مسائل ہل ہوتے تھے اس لئے آپ یہ نہ سوچیں کہ آخری حل وہی ہے بہت سارے حل ہیں ان کو آپ آزما کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے آخر میں پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چاہتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو سوال با مقصد ہو اس کے جواب کے ضرورت ہو سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اب اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ ہی اگرے گئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں